ہائی جیک ایک پلین میں موجود ہوتا ہے کہ اچانک کچھ لوگ اس پلین کو ہائی جیک کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہانی میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ سر جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اس سیریز کو اب بت کریں کہ میرا ایکسپیرینس اس سیریز کو دیکھ کر کیسا رہا تو دیکھو اگر آپ لوگ ایک ایسے سسپینس فل انٹینس تھرلر کی تلاش میں ہیں جو آپ کو اسٹارٹ ٹو این اپنی کہانی سے پوری طرح سے باندے رکھے تو پھر ہائی جیک وہ سیریز ہے جو آپ کی اس بھوک کو مٹا سکتی ہے اس سیریز کی شروع کی دو اپریسوڈز کافی ہیں آپ کا انٹرس پوری طرح سے ڈیویلپ کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد ہر اپریسوڈ میں آپ تینشن انٹینسٹی اور تھرل کو اچھے سے فیل کریں گے آپ کنٹینیوز لیے جاننا چاہیں گے کہ ہائی جیکرز کا مقصد کیا ہے وہ اس پلین کو ہائی جیک کر کر کیا اچیف کرنا چاہتے ہیں اور ادریس الوا کیسے ان ہائی جیکرز سے ڈیل کریں گے اور لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں گے یہ سب جاننے کے لیے آپ سیریز سے انٹک جوڑے رہیں گے اور کچھ ڈیسنٹ ویسنٹنز آپ کو کہانی میں دیکھنے کو ملیں گے آلموس ہر اپریسوڈ کا انٹ ایسے کلف ہنگر پر ہوگا کہ آپ فورا نیکس اپریسوڈ کو دیکھنا چاہیں گے اور بس یہی نہیں آلموس ہر اپریسوڈ میں آپ کو کچھ اچھے انٹینس اور تھویلنگ مومنٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے باقی کریکٹر ڈیولپمنٹ بھی سیریز میں اتنا تو اچھے سے کی گئی ہے کہ آپ کریکٹرز کی وجہ سے بھی سیریز سے انگیج رہیں گے کچھ کریکٹرز کے لیے آپ ٹینشن اور کیر فیل کریں گے خاص طور پر ادریس الوا کا جو کریکٹر ہے وہ آپ کو یہ سیریز میں پسن آئے گا اور ادریس الوا کہ جو پرفارمنس ہے اس سیریز میں وہ بہت ہی سالیڈ ہے اور ان کے علاوہ بھی باقی ایکٹرز کا کام بھی سیریز میں اچھا ہے سیریز کا میوزک اور اوورال پروڈکشن ورک بھی اچھا ہے اب اس سیریز کے ویک پوائنٹس کی بات کریں تو دیکھو اگر آپ لوگ اس شو کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں پوری تنہا سے تو پھر آپ نے یہ شو دیکھتے ہوئے اپنے دماغ کو زیادہ نہیں چلانا ہے اگر آپ اپنا دماغ زیادہ چلائیں گے تو پھر آپ کو اس سیریز میں بہت سارے لوجک اور بلیویبیلیٹی کے ایشیوز دیکھنے کو ملیں گے کہانی میں کچھ چھوڑے چھوڑے لوپ ہولز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ سیریز کوئی سمارٹلی ریٹن شو تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک انجوائیبیل ایکسپیرینس ہے اس سیریز میں اچھا سسپینز ٹینشن انٹینسٹی اور تھرل کا ایلیمنٹ موجود ہے جو آپ کو اس سٹارٹ ٹو اینڈ پوری طرح سے باندے رکھے گا دیسنٹ ٹویسٹ اینڈ ٹنز ہے سالٹ پرفارمنسز ہے انٹرسٹنگ کریکٹرز ہے اور اچھا میوزک اور پروڈکشن کالیٹی بھی ہے اور یہ سب چیزیں مل کر اس سیریز کو ایک انجوائیبیل ایکسپیرینس تو ضرور بناتا ہے اسی لئے میں سیریز کو ریٹ کروں گا ایٹ آؤٹ آف ٹین اور آپ لوگوں کو سجس کروں گا کہ یہ شو آپ لوگ ضرور دیکھیں انجوائی کریں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سیریز کے سیزن ون میں کہانی کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے آپ کو سیزن ٹو کا ویٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور چاہیں تو یہ سیریز آپ فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دو کسنگ سینز ہیں اڈرل لینگویج آپ کو اس سیریز میں سننے کو ملے گی اور بلرڈ اور وائلنز بھی آپ کو اس سیریز میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگوں کو یہ سیریز کیسے لگی اپنے 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 کمنٹس ضرور دیں میری ویڈے پسنے ہیں تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں پھر مل دیں کسی اور ویڈیو میں شکریہ